دنیا نیوز دنیا میڈیا گروپ میاں آمیر محمود کے ساتھ کے کٹا فواد چودری اور دیگر مہمان بھی شریف زندگی کے سبھی رنگ دھنگ ہر گھڑی جینے کی نئی امنگ یہ پیاری دنیا تمہاری دنیا یہ ساری دنیا ہماری دنیا دنیا نیوز کی گیارمی سالگیرہ شہر شہر خصوصی تقریبات کے کٹنے کا سلسلہ جاری ہمیں تمام اداروں کے ساتھ ایک بیلنس آف پاور میں جانا چاہیے پرائی منسٹر صاحب کی ہوتے ہوئے جنباجوہ صاحب کی ہوتے ہوئے اور جسٹس آسف سید خوصہ صاحب اور جسٹس گنزار صاحب کی ہوتے ہوئے یہ بات بہت کرینے قیاس ہے کہ ہم اداروں میں وہ بیلنس جو ہے وہ بنا سکیں اور وہ ہم کر سکیں اداروں کے درمیان نیا میں ساگھ ضروری موجودہ وزیر آزم چیف جسٹس اور آرمی چیف کی موجودگی میں بہترین ماحول ہے آرمی ایکٹ اور معشد پر اتفاق رائے کے لیے تینوں کی سرپرستی میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کمیٹی بنائی جائے باقی معاملات میں بھی اپوزیشن کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا چاہیے پواد چوکری ہمارے آسو پہنچتے ہیں چند پیسوں میں تو یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے کرتا ہے تو تین چار روپے مہنگا کرتا ہے اور جب سستہ ہو رہا ہے تو پچیس پیسے کیا چیز ہے پچیس روپے بچوں کو بھی دے ہو بچی بھی نہیں لیتا ہے ایک روپے تو بچی بھی نہیں لیتا سستہ ہو گیا لیکن ان کو چاہیے تھا کہ کم نہ کرے اگر کم کرتے ہیں تو دو روپے تین پانچ تک تو کریں پچیس پیسے سے کیا ہو مہنگائی سے ریلیف یا عوام کے ساتھ مزاک پیٹرل کی قیمت میں پچیس پیسے فی لیٹر کمی ہائی سپیڈ ڈیزل دو روپے چاریس پیسے سستہ حکمرانوں کی مہربانی اونٹ کے موں میں زیرہ قرار شہری محمولی کمی پر حیران عمران حکومت نے چار آنے پیٹرل سستہ کر کے ہاتھ انتائی کی قبر پر لات ماری جھڑکے پوری دنیا میں محسوس کیے گئے لیگی رہنما ایسان اقبال کا تنس یہ شہزادوں کا ٹولہ ہے ایک بار تو پیٹرول کی قیمت فی لیٹر ایک سو چودہ روپے تک پہنچایا اور پچیس پیسے پیٹرول کو سستہ کیا ہے اب پچیس پیسے نامی چیز ہے ہی نہیں عوام کو دھوکہ دے رہی ہے یہ حکومت پہریک انصاف شہزادوں کا ٹولہ حکمران اپنے عشق میں مبتلاہ امیر جماعت اسلامی سے راجالحق کی حکومت پر تنقید پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں معمولی کمی مسترد کر دی بھارت میں ٹامٹر بیسو روپے پاکستان میں چار سو روپے فی کلو کرتار پرانے وارے سکھیاتری ٹامٹر بھی ساتھ لے آئے لنگر کے لیے ادرک لہسن اور پیاز بھی ساتھ لائے کراچی میں شام امود پریشی اور امکی ام رہنماؤں کی ملاقات متحدہ نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا اہم معاملات پر سوچ ایک ووٹرز کی توقعات پر پورا اتریں گے وزیر خارجہ کی میڈیا تار الیکشن کمیشن کے ممبران کی تقرری کا معاملہ وزیر آزم کی طرف سے لکھا گیا خط چیئرمن سینٹ کو موصول سادق سنجرانی کل سپیکر قومی اسمبلی اصد کے اثر سے اہم ملاقات کریں گے آئندہ کے لاحے عمل اور اشلاس بلانے پر بات چیت کی جائے معاشر میں خواتین کا کردار بڑھ رہا ہے عالی عدلیہ بھی تحفظ یقینی بنا رہی ہے سپرین کورٹ میں خواتین ججز کی جل تائیناتی ہوگی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آسیف سائید کھوسا کا لاہور میں تیسری ویمن ججز کانفرنٹ سے خطا کراچی کے علاقے ڈیفنس میں رات گئے لڑکی کے اگواہ کا معاملہ زخمی نوجوان کے والد کی مدیت میں مقدمہ درچ پولیس نے اینی شاہد رکشہ ڈرائیور کا بیان بھی کلم بند کر لیا واردات سے کچھ تیر پہلے کی سی سی ٹی وی فوٹیج دنیا نیوز پر مزفرگڑ میں ہیڈ ٹونسہ کے قریب پریکٹر ٹرالی اُلٹ گئی پانچ خاتین موقع پر جہاں بہت پانچ شدید سخمی حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا چالی پر چالی سے زائد خاتین سوار پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ایٹس سے بچاؤ کا دن پاکستان میں جالی ڈاکٹرز بیماری پھیلانے کی بڑی وجہ ایٹس کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ جیلوں میں صورتحال تشمیش نہ اور سندھی ٹوپی اور اجرک کی بہار سندھ بھر میں ثقافتی دن پرجوش طریقے سے بنایا جا رہا ہے ریلیوں اور مختلف تقریبات کا احتمام لوگ کی تو پر رکس بچے جوان بوڑے سب شریف سب سے پہلے سب سے تیز ناظرین کو لمحہ با لمحہ با خبر رکھنے کی روایت دنیا نیوز کا اعزاز ہے مستند اور چھوٹی خبروں ٹاک شوز منفرد پروگرام اور اپنے منفرد انداز سے دنیا نیوز آج پاکستان کا موتبر ترین چینل بن چکا ہے کامیابیوں کے تفعیل سفر کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ خصوصی نپورٹ خبر موتبر اور تیز سر دنیا نیوز کی شاندار کامیابی کے گیارہ سال مکمل ہر لمحہ ہر آن سچ کی کھوچ ہماری پہچان آپ کا اعتماد ہمارا مان گیارمی سالگیرہ پر لاہور ہیڈ آفیس میں رنگا رنگ تقریب شیخ عرشی چوہدری پرویز الہی اور احتزاز عیسن نے چیرمن دنیا میڈیا گروپ میاں آمیر محمود کے ساتھ کیک کھاٹا فواد چوہدری اور دیگر مہمان بھی شریف زندگی کے سبھی رنگ دھنگ ہر گھڑی جینے کی نئی امنگ یہ پیاری دنیا تمہاری دنیا یہ ساری دنیا ہماری دنیا دنیا نیوز کی گیارمی سالگیرہ شہر شہر خصوصی تقریبات کیک کھاٹنے کا سلسلہ جاری ہمیں تمام اداروں کے ساتھ ایک بیلنس آف پاور میں جانا چاہیے پرائی منسٹر صاحب کی ہوتے ہوئے جنباجوا صاحب کی ہوتے ہوئے اور جسٹس آسف صحید خوصہ صاحب اور جسٹس گلزار صاحب کی ہوتے ہوئے یہ بات بہت کرینے قیاس ہے کہ ہم اداروں میں وہ بیلنس جو ہے وہ بنا سکیں اور وہ ہم کر سکیں اداروں کے درمیان نیا مساق ضروری موجودہ وزیر آزم چیف جسٹس اور آرمی چیف کی موجودگی میں بہترین ماحول ہے آرمی ایکٹ اور معیشت پر اتفاق رائے کے لیے تینوں کی سرپرستی میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کمیٹی بنائی جائے باقی معاملات میں بھی آپوزیشن کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا چاہیے پواد چوکری ہمارے آسو پہنچتے ہیں چند پیسوں میں تو یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے عوام کے ساتھ کرتا ہے تو تین چار روپے مہنگا کرتا ہے اور جب سستہ ہو رہا ہے تو پچیس پیسے کیا چیز ہے پچیس روپے بچوں کو بھی دے اور بچی بھی نہیں لیتا ہے ایک روپے تو بچی بھی نہیں لیتا سستہ ہو گیا لیکن ان کو چاہیے تھا کہ کم نہ کرے اگر کم کرتے تو دو روپے تین پانچ تک تو کرے پچیس پیسے سے کیا ہو مہنگائی دن پہ دن بڑھتی جا رہی ہے غریب آدمی کیا کرے گا تبدیے تبلیلیے مہنگائی سے ریلیف یا عوام کے ساتھ مزاک پیٹرل کی قیمت میں پچیس پیسے فی لیٹر کمی ہائی سپیڈ ڈیزل دو روپے چاریس پیسے سستہ حکمرانوں کی مہربانی اونٹ کے موں میں زیرہ قرار شہری محمولی کمی پر حیران عمران حکومت نے چار آنے پیٹرل سستہ کر کے ہاتھ انتائی کی قبر پر لات ماری جھڑکے پوری دنیا میں محسوس کیے گئے لیگی رہنما ایسان اقبال کا تنس یہ شہزادوں کا ٹولہ ہے ایک بار تو پیٹرول کی قیمت فی لیٹر ایک سو چودہ روپیہ تک پہنچایا اور پچیس پیسے پیٹرول کو سستہ کیا ہے اب پچیس پیسے نامی چیز ہے ہی نہیں عوام کو دھوکہ دے رہی ہے یہ حکومت تحریک انصاف شہزادوں کا ٹولہ حکمران اپنے عشق میں مبتلاح امیر جماعت اسلامی سے راج الہق کی حکومت پر تنقید پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں معمولی کمی مسترد کر دی بھارت میں ٹاماتر بیسو روپے پاکستان میں چار سو روپے فی کلو کرتار پرانے وارے سکھیاتری ٹاماتر بھی ساتھ لے آئے لنگر کے لیے ادرک لہسن اور پیاز بھی ساتھ لائے کراچی میں شام امود قریشی اور امکی ام رہنماؤں کی ملاقات متحدہ نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا اہم معاملات پر سوچ ایک ووٹرز کی توقعات پر پورا اتریں گے وزیر خارجہ کی میڈیا تار الیکشن کمیشن کے ممبران کی تقرری کا معاملہ وزیر آزم کی طرف سے دکھا گیا خط چیئرمن سینٹ کو موصول صادق سنجرانی کل سپیکر قومی اسمبلی اصد کے احسر سے اہم ملاقات کریں گے آئندہ کے لاحے عمل اور اشلاس بلانے پر بات چیت کی جائے معاشر میں خواتین کا کردار بڑھ رہا ہے عالی عدلیہ بھی تحفظ یقینی بنا رہی ہے سپرین کورٹ میں خواتین ججز کی جل تائیوناتی ہوگی چیف جسٹس آب پاکستان جسٹس آسیف سائید کھوسا کا لاہور میں تیسری ویمن ججز کانفرنٹ سے خطا کراچی کے علاقے ڈیفنس میں رات گئے لڑکی کے اگواہ کا معاملہ زخمی نوجوان کے والد کی مدیت میں مقدمہ درچ پولیس نے اینی شاہد رکشہ ڈرائیور کا بیان بھی کلم بند کر لیا واردات سے کچھ دیر پہلے کی سی سی ٹوی فوٹیج دنیا نیوز پر مزفرگڑ میں ہیڈ ٹونسہ کے قریب ٹریکٹر ٹرالی اُلڑ گئی پانچ خواتین موقع پر جہاں بہاق پانچ شدید زخمی حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ٹرالی پر چالی سے زائد خواتین سوار پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ایڈ سے بچاؤ کا دن پاکستان میں جالی ڈاکٹرز بیماری پھیلانے کی بڑی وجہ ایڈ کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ جیلوں میں صورتحال تشمیش نہ اور سندھی ٹوپی اور اجرک کی بہار سندھ بھر میں ثقافتی دن پرجوش طریقے سے بنایا جا رہا ہے ریلیوں اور مختلف تقریبات کے احتمام لوگ کی تو پر رکس بچے جوان بڑے سب شریف سب سے پہلے سب سے تیز ناظرین کو لمحہ با لمحہ با خبر رکھنے کی روایت دنیا نیوز کا اعزاز ہے مستند اور چھوٹی خبروں ٹاک شوز منفرد پروگرام اور اپنے منفرد انداز سے دنیا نیوز آج پاکستان کا موتبر ترین چینل بن چکا ہے کامیابیوں کے تفعیل سفر کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ خصوصی نیپورٹ موسیقی